مہیش برٹ کی فلم سارانش کو حالی میں 33 ایئرز ہو گئے یہ فلم ہندی سینیما کے اتحاس میں ایک ایسی فلم کے طور پر درج ہے جس نے نہ صرف کلٹ کا سٹیٹس حاصل کیا بلکہ اس نے انپم کھیر کے کریئر کو بھی نئی اوچائیاں دی اس فلم میں انپم کھیر نے 65 ایرز کے ایسے اولڈ ایج مین کا کردار نبھایا ہے جو اپنے جوان بیٹے کی موت کے صدمے سے اُبھرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے انصاف کے لیے لڑتا بھی ہے اس وقت انپم کھیر کی اوم 28 ایرز تھی جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ تھا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ فلم انپم کھیر سے چھین ہی گئی تھی اور سنجیب کمار کو ملنے والی تھی فلم کے لیے انپم کھیر نے کافی محنت بھی کی تھی اور یہ فلم منلے پر وہ کافی خوش بھی تھے لیکن فلم کی شوٹنگ کے کچھ گھنٹوں بعد انہیں یہ بتایا گیا کہ ان سے یہ فلم واپس لی جا رہی ہے کیونکہ راج شریف پروڈکشن چاہتا تھا کہ فلم میں کوئی نیا چہرہ نہیں بلکہ پاپلر سٹار ہونا چاہیے اور انپم کھیر اس وقت نئے تھے اس وقت سنجیب کمار کافی پاپلر تھے اور انہی کو فلم میں لینے کا من بنایا گیا تھا انپم کھیر کو جیسے ہی زبارے میں پتا چلا ان کے پیروں ترے زمین کھسک گئی یہ بات سن کر انپم کھیر کا دل ٹوٹ گیا انہوں نے یہ بات کرنے کے لیے مہیش بھٹ کو فون کر کے کنفرم بھی کیا اور اپنا سامان پیک کر کے گھر کے لیے نکل گئے راستے میں انپم کھیر نے سوچا کہ کیوں نہ مہیش بھٹ سے مل لیا جائے اور بس وہ ملنے چلے گئے مہیش بھٹ نے انپم کو کافی سمجھایا کہ وہ فلم میں کوئی اور کردار نبھالیں اور ایسا کرنے سے ان کے کریئر کو فائدہ بھی ہوگا کیونکہ فلم میں سنجیب کمار ہوں گے لیکن انپم کھیر کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہوئے گصے میں تو تھے ہی انپم اور انہوں نے مہیش بھٹ کو کافی برا بھلا کہا دھوکے باس تک کہہ دیا اور فلم واپس ہاتھ میں لے ہی لی بیورو ریپورٹ انڈین فلم ہسٹری فور مور اپ ڈیٹس پلیز سبسکرائب انڈین فلم ہسٹری موسیقی